امان الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین معزز ناظرین آج کئی سالوں سے یہ بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ربع الاول کے مہینے کو غیر ضروری اہمیت دی جا رہی ہے اسے دوسرے تمام مہینوں کے اوپر فوقیت دی جا رہی ہے اب بات تو یہاں تک پہنچی ہے کہ اس مبارک مہینے کی آمد کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو مبارک بات بھی دے رہے ہیں گویا اسے لوگوں نے عید کا مہینہ قرار دیا ہے حالانکہ یہ چیز ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے ہمارے سلف کے اندر نہیں تھے یہ بڑے شور شرابے سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں دیکھا ہمیں ملاد نہیں ملا حدیث میں دیکھا ملاد نہیں ملا تاریخ میں دیکھا ملاد نہیں ملا صحابہ کے تسلسل میں دیکھا ملاد نہیں ملا ان سے کھڑے ہو کر پوچھیں آپ کو پتہ ملاد کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں نہیں تو میں نے کہا پھر کیا ڈونڈ رہے تھے آپ پہلا سوال ہمارا یہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجھے ملاد نہیں ملا حدیث میں ملاد نہیں ملا ان سے پوچھے کہ آپ کہتے ہیں کہ ملاد کئی نہیں دکھا ہوا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ ملاد کا معنی کیا ہے کہتے ہیں پیدائش کا دن میں نے کہا آپ کو یہ لفظ کئی نہیں ملا کہنے کہا یہ تو ہے تو میں نے کہا پھر کیا کہہ رہے تھے کہ آپ ملاد نہیں ملا تو یہ نام کچھ لیتے ہیں بات کچھ کرتے ہیں یعنی ہمیں تو کئی ملا ہی نہیں ثبوت ملاد کا نہ قرآن میں ملا نہ حدیث میں ملا تو میں نے کہا بھائی ملنے سے پہلے تو پہلے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ وہ ہے کیا آپ کو پتا ہے ملاد کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کہی جو سو سال لگا کر آپ نے لیبرلی چھان لی اتنی زحمت گوارہ کی کم سے کم پہلے یہ تو سمجھ لیتے ہیں کہ ملاد کہتے ہیں کس کو پھر تردی کرتے ہیں کتنا عجیب و غریب سوال ہے کہ ہمیں قرآن میں ملاد نہیں ملتا ہے حدیث میں ملاد نہیں ملا صحابہ کے تسلسل میں ملاد نہیں ملا تو میں نے کہا بیٹھ کر پہلے یہ تہہ کرے ملاد کہتے ہیں کس کو ہیں کس کو کہتے ہیں ملاد ملاد کے لفظ کہاں بولا جاتا ہے ملاد کا معنی کیا ہے آپ اگر مطلب نہیں جانتے تو معنی بتا دیجئے کہنا کہ جی پیدائش کے دن کو کہتے ہیں میں نے کہا شلیم شریف حضور نے فرمایا کہ پیر کا روزہ میں رکھتا ہے اس لیے ہوں کہ یہ میری پیدائش کے دن ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں ملاد کے لوگ بھی مانا پیدائش ہے تو کیا قرآن کے اندر انبیاء کی پیدائش پر سلام نہیں بھیجا گیا کہنا کہ جی آیا تو میں نے کہا کب بیان کیا جائے گا کہنا کہ کب کیا جائے گا میں نے کہا یہ ربی لوگ نے کیا جائے گا اور اسی بیان کرنے کو ملاد کہتے ہیں ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے یہ دیکھا جائے کہ کس کی مخالفت مولی جا رہی ہے درستہ میں کیوں سے سنے آپ داریاں سفید ہو جاتی ہیں پڑھتے پڑھانے میں یہ نہیں سوچتے میں نے کہا بھائی آپ کس کی مخالفت کر رہے ہیں یہ سارا زور کس کے خلاف صرف کر رہے ہیں آپ کسی مولی صاحب کے خلاف نہیں بول رہے ہیں آپ غلطی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کسی مولیوی کا جواب دے رہا ہوں کسی فرقے کا جواب دے رہا ہوں میں کسی قائد کی خلاف بول رہا ہوں میں کسی تحریک و تنظیم کی خلاف بول رہا ہوں اور تم محمد الرسول اللہ کے خلاف بول رہے ہو اس محمد عربی کے خلاف بول رہے ہو جس کے ذکر کے لئے خدا نے فرمایا وَعَفَادَ عَلَكَ ذِكْرَتْ حَبِیب تیرے ذکر کو چاند دن عالم کے اندر پھیلانا یہ رب کی ذمہ داری ہے کس کے خلاف بول رہے ہو کبھی غور کیا یہ کبھی غور کیا یہ لکترچر کس کے خلاف جا رہے ہیں یہ ذکر حرام ہے یہ کرنا حرام ہے کس کو کہہ رہے ہو کبھی کبھی تم میں یوں لکھتا ہے کہ میں کہاں پر بیٹھا ہوں کیا سوچ رہا ہوں کن لوگوں سے مخاطب ہوں اور کن کی تحریریں پڑھ رہا ہوں یہ تو لکھ رہے ہیں ایسا ہے کہ جس طرح کے بہت بڑے کسی دشمن کی خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے کسی بہت بڑے دشمن کی خلاف کوئی محاس کھڑا کیا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ کے محبوب کے ذکر کی خلاف اتنا تانا اللہ کے محبوب کے ذکر کی خلاف اتنا شور عام بچے کی پیدائش کے ذکر کو جائز رکھا جا رہا ہے اور سیدی آنم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب جن کا نام کلمہ مبارک میں ہے جن پر یقین کیے مانے اور محبت کیے بغیر نہ نماز بچا سکتی ہے نہ روزہ بچا سکتا کوئی نہیں بچا سکتا ان پر ایمان لانا پہلے ہے ان سے محبت کرنا پہلے ہے مولا علی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایڈیوں پر پشاک کرنے والے تھے یا رسول اللہ آپ آ کر اپنی محبت کے قانب میں آپ نے ڈھالا اب تو ہم رشک جبرائیل بن گئے ہیں ایک آپ سمجھ لائے ہیں حضور کو اور ایک صحابہ سمجھتے ہیں آپ حضور کے ذکر کو پسند نہیں کرتے صحابہ حضور کے تھوک کو بھی چاٹ لیتے تھے آپ حضور کی یاد کو پسند نہیں کرتے صحابہ بولو براز کو نوش کر لیا کرتے تھے آپ حضور کی تصبر اور رنگوٹھا چومنے کو بیدت کہتے ہیں صحابہ اکرام علی مردوان تو سید عاظم صلی اللہ علیہ وسلم تے پسینہ مبارکہ کو اپنی شفاہ سمجھتے تھے تو فرق کیا ہے تم محض بندہ سمجھ رہے ہو اس لیے تم سے غصاہی ہو رہی ہے وہ اللہ کا محبوب سمجھتے تھے اس لیے بولو براز بھی پی جایا کرتے تھے فرق نظریہ کا ہے